قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بنوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الحادی والثلاثون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لگتم من لسانی یفقہو قولی ربی اسر ولاتو اسر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین ہم جو ہر لیکچر کے شروع میں یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما اور مشکل نہ فرما اور خیریت کے ساتھ اسے مکمل فرما تو آج وہ گھڑی آگئی ہے کہ یہ خیریت کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے یعنی ہم نے اپنے اس ایڈبانس کورس میں جو سلیبس ہوتائین کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم قرآن مجید کی ترکیب سے پہلے پہلے اپنی ذرا عربی سیدھی کر لیں یعنی وہ جو رولز پڑھے ہیں ان کی اپلیکیشن ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسے ریڈر کی ضرورت تھی جس کے ذریعے ہم تمام قواعد کو جو ہے وہ ریوائز کر سکے تو الحمدللہ ہمارے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کے لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا خوبصورت سلیبس یہ جو عدروسلوغت العربیہ کا ہے یہ ہمارے لیے مرتب کیا اور واقعی ہم نے جو کچھ اپنے ابتدائی کورس میں پڑھا تھا بنیادی کورس میں پڑھا تھا اس کی زبردست اپلیکیشن ہمیں ان بوکس میں ملی ہے یعنی یہ دو بوکس ہم نے ہمارا جو سلیبس تھا وہ دو بوکس پر ہی مجتمل تھا تو الحمدللہ آج ہم اس دوسری کتاب کا یعنی اس کے دوسرے جوز کا آخری سبق جو کہ اکتیسمہ سبق ہے اس کو پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ موقع ملا تو اس کا تیسا جوز جو ہے وہ بھی کبھی پڑھا دیا جائے گا اور ریکارڈ کروا دیا جائے گا لیکن چونکہ ہم نے اپنے اس سلیبس کے مطابق چلنا ہے تو ہمارے سلیبس میں یہ دو حصے ہی شامل تھے تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو جاری رکھتے ہوئے اس سبق کو شروع کرتے ہیں اور جو کچھ سیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ اسے سکھانے میں ہمارے مددگار بن رہے ہیں ان کے لئے دعائیں ہی دعائیں ہیں اور ان لوگوں کے لئے صدقہ جاری ہے اور مقصد تیان میں رکھے گا کہ اس تمام عربی کو پڑھنے کا مقصد ہمارا سبقہ یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کی عربی کو سمجھ سکیں اور الحمدللہ کسی حد تک ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو کچھ نہ کچھ اب سمجھ میں الحمدللہ آ جاتا ہے سیخوں کے حوالے سے کہ دو کی بات ہو رہی ہے جمع کی بات ہو رہی ہے حاضر کی بات ہو رہی ہے واحد کی بات ہو رہی ہے متقلم کی بات ہو رہی ہے بغیرہ بغیرہ تو باقی صرف ایک کمی رہے گی وہ ہمیشہ ہی رہے گی اور رہتی ہے وہ ہوتی ہے ویکیبلری کی اور ویکیبلری ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہی امپروو ہوتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ڈکشنری کھول کے بیٹھ جائیں اور اس میں سے الفاظ یاد کرنے شروع کر دیں متعلق کے ساتھ ساتھ آپ کی ویکیبلری بڑھتی ہے یعنی ہم ابتدائی کورس میں جو ابواب کا مسئلہ ہمیشہ سے رہا کہ جی ابواب کیسے یاد دوں گے کیسے پتہ چلے گا تو اب دیکھیں اگرچہ ہمیں ابھی بھی شریبہ یش ربو اور جلسہ یجلسو حرکات کے بغیر ابھی بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے لیکن پھر بھی کم از کم کسی نہ کسی حد تک پتہ چل ہی گیا تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں لیں جی سبق شروع کرتے ہیں کتیسوہ سبق مسنہ ہمارے پچھلے سبق میں چل رہا تھا تو یہ بھی غالباً مسنہ کے حوالے سے ہی ہے دیکھتے ہیں سبق میں کہا ہے المدرس ایند طالبان الجدیدانی وہی جو نئے طلبہ آئے تھے پچھلے سبق میں اب وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں ان کے بارے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ دونوں نئے طلبہ کہاں ہیں علی جواب دے رہا ہے ہما فی المکتباتی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا انہیں نے مکتبہ میں بھیجا تھا ہے لائبریری میں جاؤ تو وہ دونوں لائبریری میں ہیں زہبہ وہ دونوں گئے لیا خزا لینے کے لیے تاکہ وہ دونوں لے لیں مکرر کتاب ہے کیونکہ تیسرے سبق میں بھی یہ کہا تھا نا انہیں نے انہیں نے کہا جی ہم مراقب کی طرف جانا چاہتے ہیں تو انہیں نے کہا کہ لا تظہبہ الیہی فإنہ ہو مشغول اچھا ازہبہ آنا الیل مکتباتی وخزا کتب مکرر تو اب وہی ہے جواب آپ کے سامنے آگیا اب وہ مدرس پوچھا ہے جی متا زہبہ وہ دونوں کب گئے علی کہتا ہے جی زہبہ فی الحصت ثانیتی وہ دوسرے پیریڈ میں گئے اس کے بعد دورس آپ کو بتاتے ہیں گئے یا استاذ سر اریدو ان اشتریہ اریدو میں چاہتا ہوں ان اشتریہ خریدنا اب یہ ہے مسدر موول شاہ صاحب اگر میں اس مسدر موول کی جگہ مسدر سریح لگانا چاہوں تو کیا جملہ بنے گا ذرا مجھے بتائیے ان اشتریہ کی جگہ پر مسدر سریح لگاؤں تو کیا بنے گا یہ اصل میں دیکھیں نا اشترہ یشتری ہے نا اس سے مسدر بھی آپ نکال سکتے ہیں کیونکہ مزید فی حباب کے مسادر بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اشترہ یشتری اشترہن ٹھیک ہے تو اریدو کے لیے یہ مفہول بن رہے نا تو اس مسدر کو مفہول بنا کر لیں اریدل اشترہا میں خریدنا چاہتا ہوں کلیر ہو گیا نا اریدل اشترہا میں خریدنا چاہتا ہوں اریدو ان اشتریہ ایک ہی بات ہے کیا خریدنا چاہتا ہوں موجمن عربیان ایک عربی ڈکشنری ایک عربی ڈکشنری اریدو میں چاہتا ہوں ان تدلنی تدلہ یہ کیا ہے عبدالعزاق صاحب تدلہ تدلہ دلہ یادلو دال لام لام مضافل کل والا یعنی کل والا سے مراد ہے جو پچھلے سے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا دلہ یادلو دلالتن رہنمائی کرنا قرآن مجید میں بہت خوبصورت الفاظ ہیں جو ہیں جیسے حدیث میں بھی ایک ہے اولا ادلو کم اللہ شہین حل ادلو کم قرآن مجید میں حل ادلو کم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں حل ادلو کم ایسے بزنس کی طرف جو تمہیں عذابِ علیم سے بچائیں حل ادلو کم یائلوزین آمنو حل ادلو کم ملات جارتن تو دلہ یادلو تو ان کی وجہ سے تدلہ ہو گیا خفیب ہو گیا نا یہ سارا ہم کر چکے ہیں اریدو ان تدلہ نی میں چاہتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی کریں علا یعنی جس کی طرف رہنمائی کی جائے جس پر رہنمائی کی جائے علا موجمن جیدن کسی اچھی ڈکشنری کی طرف المدرس اشتر اشترہ یشتری سے فیل عمر ہے اشتر تو خرید لے الموجمل وسیط الموجمل وسیط یہ ڈکشنری کا نام ہے یہ خرید لیں آپ اگر چاہیں تو خرید لیں فَإِنَّهُ کیونکہ یہ موجمن جیدن ایک اچھی ڈکشنری ہے اور آپ دیکھیں سے باقی اچھی ہے لیکن مشکل ہے عربی میں احمد اليوم آج يَنْتَهِلْ جُزْءُ السَّانِي اِنْتَهَا ہم کب شروع کریں گے جُزْمَيْسَي لیں جی سبق ہمارا ختم ہو گیا اب اس کی جو مشکے ہیں تین مشکے ہیں غالباً بلکہ چار مشکے ہیں ان کو ہم مکمل کرتے ہیں جی مشک نمبر دو سو چیالیس عجب ان الاسئلت الاتیاتی آنے والے سوالوں کا جواب دے پہلا سوال عطر صاحب اَيْنَ زَحَبَةْ طَالِبَانِ الْجَدِيدَانِ وَلِمَح اب میں آپ سے تھوڑا سا تفصیل سے پوچھوں گا کیونکہ آخری سبق ہے اَيْنَ کلیر ہے کیا ہے اس میں استفام ہے زَحَبَة فیل ہے اَتْطَالِبَانِ الْجَدِيدَانِ یہ فیل کیلئے کیا ہے یہ فیل کیلئے فائل ہیں اچھا فائل جو ہے وہ اَتْطَالِبَانِ الْجَدِيدَانِ تو اَتْطَالِبَانِ فائل ہے الجدیدانی کیا ہے یہ اس اس کے لئے صفت ہے تو اصل فائل الطالبانی ہی ہے الجدیدانی اس کے لئے صفت ہے اور صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پر بات ایک اور آپ سے پوچھنی ہے کہ گئے تو دو نئے طالبہ ہیں لیکن فیل واحد لگا ہو گئے اس کی کیا وجہ عبدالعزاق صاحب جملہ فیلیہ کا اہم ترین قائدہ جملہ فیلیہ کا اہم ترین قائدہ کہ جب بھی جملہ فیلیہ میں فائل ظاہر ہو جائے تو گردان سے سیخہ نمبر ایک یا سیخہ نمبر چار استعمال کرنے کے اجازت ہے اور کوئی سیخہ آپ استعمال نہیں کر سکتے اگر فائل ضمیر ہے تو گردان آپ کے لئے اوپن چودہ سیخوں میں سے کوئی ایک سیخہ استعمال کر لیا لیکن اگر ظاہر ہو گیا تو پھر آپ باؤنڈ ہیں گردان میں سے سیخہ نمبر ایک اور چار استعمال کرنے کے لئے صرف ایک مذکر کی صورت میں چار مونس کے لئے یہ تو اہم رول ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر چونکہ فائل ظاہر تھا اس لئے سیخہ نمبر ایک استعمال ہوا تو دونوں نے طلبہ کہاں گئے والمہ اور کیوں گئے جی جواب دیتے ہیں ہم آپ اس کا اب جواب آپ زمیر کے ساتھ دیں زہبہ وہ دونوں گئے علی المکتبتی لائبریری کیوں گئے لیا خوزہ لیا خوزہ ساتھ آکے وہ دونوں لے لیں کیا لے لیں الکتب المکرراتا نئی کتابیں مکرر کتابیں امیس الکتب المکرراتا کونسی ترقیب ہے الکتب المکرراتا ترقیب بتا ہے مجھے فول فائل نہیں پوچھا مرقب توصیفی ہے الکتب واحد ہے یا مسننہ جمع ہے تو صفت اس کی المکررات واحد آئی ہے کیوں غیر آقل کی جمع ما شاء اللہ ساری چیزیں کمر ہوگی دوسرے سوال عبدالزاق صاحب علی کیا چاہتا ہے علی کیا خریدنا چاہتا ہے ماشاء اللہ ایک عربی ڈکشنی خریدنا چاہتا ہے تیسے سوال پہلے تو سارے انفاظ کے بارے مجھے بتا دیں مطا کیا ہے یبدو کیا ہے مطا اسم استفام ہے یبدو فیل ہے ماضی ہے مزارے مزارے اطلاب فائل ہے ماشاء اللہ ظاہر ہے اور الجز مفول ہے اس لئے نصب میں ہے اور السالسہ کیا ہے الجز کی صفت ہے تو تجمع کیا ہوا طلبہ تیسہ جز کب شروع کریں گے جواب دیں یا یا اگر اس سے میں فائل ظاہر نہیں لانا چاہتا تو سیخہ بتائیں کیا بنے گا فائل کو ظاہر نہ کریں جواب میں یبداؤنا 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 ہو یبداؤنا ہو دونوں جگہ زمین لگا دیں نا یبداؤنا ہو کب فل اس بوئل قادمی جی ایکسرسائز نمبر دو سو اٹالیس تامل ما یلی اور کیجئے کہ جی اندی موجمون جیدن اندی موجمون جیدن میرے پاس ایک اچھی ڈکشنری ہے ہنا جیدن ناتن یہاں جید جو ہے یہ نات ہے نات من صفت موجمون جیدن کنسٹرکشن آپ کے سامنے آگئی اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جید جو ہے یہ نات یعنی صفت ہے انات یتبعو المنعوت نات المنعوت کی پیروی کرتی ہے اس کو فالو کرتی ہے یعنی صفت موصوف کو فالو کرتی ہے فل امور آتیاتی آنے والے امور میں وہ آنے والے امور کیا ہے نمبر ایک فل اعرابی اعراب میں نحبو مثال کے طور پر جیسے کہ حازا کتابن جدیدن ایک جملہ اس میں ہے کی ایک زمپل آپ کے سامنے آگئی جدیدن صفت ہے کتاب کی اور وہ اعراب میں اس کو فالو کر رہی ہے ٹھیک ہے کتاب کا اعراب رفع تھا تو جدید کا اعراب بھی رفع دوسرا جملہ قراتو کتابن جدیدن قراتو کتابن جدیدن اب یہاں پر جدیدن نصب میں آیا اس لئے کہ موصوف نصب میں تھا حاز اسم کتابن جدیدن یہاں پر جر میں آیا جدید اس لئے کہ کتاب بھی جر میں آیا ہے تو اصل میں ذہن میں رکھئے گا کہ صفت یہ ایک تابع ہے اس کا اپنا کوئی عراب نہیں ہوتا یہ اسی اسم کے عراب کو فالو کرتی ہے جس کے یہ تابع ہوتی ہے اور کس کے تابع ہوتی ہے موصوف کے تابع ہوتی ہے تو یہ موصوف کے عراب کو فالو کرتی ہے ذہن میں رکھئے گا اچھا ایک پہلو تو عراب کا ہو گیا دوسرا ہے مذکر مونس میں مثال کے طور پر احمدو احمد مبتدہ لہو ابن کبیرن اس کا ایک بڑا بیٹا ہے وَبِنتُنْ سَغِیرَةٌ اور ایک چھوٹی بیٹی ہے تو ابنن کبیرن بِنتُنْ سَغِیرَةٌ ابنن مذکر تھا تو کبیرن اس کی صفت مذکر آئی بِنتُنْ مونس ہے تو اس کی صفت سَغِیرَةٌ دوسرا پہلو بھی ہو گیا تیسرا پہلو ہے افراد سے مفرد یعنی واحد ہونے میں مسنع ہونے میں اور جمع ہونے میں نحو مثلاً مثال کے طور پر لَنَا مُدِیرُنْ سَالِحُنْ لَنَا مُدِیرُنْ سَالِحُنْ ہمارا ایک نیک مدیر ہے ہمارا ایک نیک پرنسپل ہے وَمُدَرِّسَانِ جَيِّدَانِ اور دو اچھے استاد ہیں وَزُمَلَاءُ مُجْتَحِدُونَ اور مہنتی کلاس فیلو ہیں تو یہاں پر دیکھیں افراد یعنی مفرد میں مُدیرُنْ سَالِحُنْ موصوف واحد تھا تو صالح صفت واحد آئی مدرِّسانی موصوف مُسنع صفت جیدانی مُسنع زُمَلَاءُ مُحصوف جمع تو مُجْتَحِدُونَ صفت جمع اور چوتھا پہلو ہے اَتْتَعْرِيفِ وَتْتَنْكِيرِ یعنی معارفہ اور نقرہ ہونے میں نَحْبُوا اِنْدِ سَيَّارَةٌ جَدِيدَةٌ سَيَّارَةٌ نَقْرَةٌ تو جَدِيدَةٌ بھی نقرہ السَّيَّارَةُ الْجَدِيدَةُ غَالِيَةٌ السَّيَّارَةُ مَعْرِفَةٌ تو الْجَدِيدَةُ مَعْرِفَةٌ اَيْنَ مُحَمَّدٌ الْيَابَانِيُ جَاپانی یعنی وہ محمد جو جاپان سے تعلق رکھتا ہے کہاں ہے محمد مَعْرِفَةٌ تو اس کی صفت الْيَابَانِ الْحِلَامِ کے ساتھ آگی مَعْرِفَةٌ ہوگی ہاتھی ہاتھی دفترہ کا اپنا ریجسٹر لاؤ اب یہاں پر دفتر کی صفت آرہی ہے الْاوَل اپنا پہلا ریجسٹر لاؤ یہ ملقبِ اضافی میں صفت کا استعمال دفترہ دفترہ کا الْاوَلَا ٹھیک ہے جی تمرین دو سوڑ تالس اَيِّنِ النَّاتَ اب آپ نے نات کی تائین کرنی ہے وَالْمَنْعُوتَ اور منعوت کی بھی یعنی موصوف صفت کی تائین کرنی ہے فِي كُلِّ مِثَالٍ ہر مِثَال میں مِمَّا يَاتِ اس میں سے جو نیچے آرہی ہے جی اطر صاحب اُریدُ اَنْ اَشْرَبَ مَاَنْ بَارِدًا میں ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہوں موصوف اور صفت بتا دیں موصوف کیا ہے جی مان موصوف یعنی منعوت اور باردن صفت یعنی نات جی عبدالزاق صاحب نہیں کوئی فرق نہیں ہے یہ اصل میں صفت اور نات یا منعوت اور موصوف یہ اصل میں ٹیمینولوجی ہے دو جو سکول آف تھارٹ ہیں گرامر کے ٹھیک ہے ان کی ایک کوفی اور ایک بسری ان دونوں کی ٹیمینولوجی ہے ایک جو ہیں وہ نات منعوت کہتے ہیں اور ایک جو ہیں موصوف صفت کہتے ہیں ٹھیک ہے بس صرف یہ فرق ہے جی دوسرا جملہ عبدالزاق صاحب اقرائل قرآن الكریم کلہ سباہن القرآن موصوف القریم صفت یعنی القرآن منعوت اور القریم نات تیسر جملہ امیس اسکنو فی بیتن جمیلن میرے پاس ذرا کٹا ہوا ہے ایسی ہے ٹھیک ہے یا اسکنو میں رہتا ہوں اسے آپ نے ضرور اچھے گھر میں ٹھہرانے اسکنو میں رہتا ہوں فی بیتن جمیلین ایک خوبصورت گھر میں جی منعوت کیا بیت اور جمیل کیا نات جی شای صاحب لا تکتوبہ تم دونوں مطلق بل کالا مل احمری سرخ کلم کے ساتھ الکلم منوت الاحمر نات جی حسیب صاحب فی حیینا ہمارے محلے میں مسجدن کبیرن ایک بڑی مسجد ہے لہو منارہ تانی جمیلہ تانی اس کے دو خوبصورت منار ہے جی مسجدن مصوف کبیرن صفت اور منارہ تانی مصوف جمیلہ تانی صفت جی اب گلزار صاحب چھٹا جملہ آپ کے لئے این المدرسون الجدود مدرسون 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 الجدود جو ہے وہ نات اچھا ایک بار بتائیں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اعراب میں یہ جو ہے مطابقت ہوتی ہے تو المدرسون یہاں پر زبر کے ساتھ آیا ہے اور الجدود پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو مناسبت کہاں ہوئی جی جوزار صاحب اچھا اب یہ وہ پوائنٹ ہے یعنی زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے ورنہ آپ کہیں گے جی المدرسون تو زبر کے ساتھ تو نصب ہے اور الجدودو پیش کے ساتھ تو رفاہ تو ہر اسم کی اعراب کی اپنی کی اپنی کی اٹھا گری ہے واحد اسم کا اعراب اب نوٹ کر لیں آپ کو ایک میں ملکل آسان سا فارمولہ دے رہا ہوں واحد اسم اور جمع مقصر اسم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مونس ہو اس کا اعراب تو آپ حرکت کے ساتھ شو کریں واحد اور جمع مقصر مذکر مونس حرکت کے ساتھ شو کریں گے رفاہ میں پیش نصم زبر جرم زیر مسننہ جمع سالم ان کا اعراب آپ ساؤنڈ کے ساتھ شو کریں گے مسنہ پہ آج مسنہ جاہے مذکر مونس دو ساؤنڈ رفا آنی اور اینی نصب جر جمع سالم کی جب بات ہوگی تو جمع سالم مذکر میں اونہ اور اینہ ساؤنڈ اونہ رفا اینہ نصب اور جر اور اگر جمع سالم مونس ہے تو پھر بھی ساؤنڈ آتن اور آتن یا آتو اور آتی تو یہ اگر آپ صرف چار چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے اگر یہ آپ یاد کریں تو ایراب میں کبھی آپ مار نہیں کھائیں گے انشاءاللہ اسم کے حوالے سے تو ورنہ یہ پر کنفیجن ہوئیتی آپ دو حصے پڑھ لیں آپ پڑھے رہیں جی این مدرس جدو تو ان میں مطابقت ہی نہیں کیونکہ آپ نے ایراب کو اگر زی زبر پیش ہی مانا ہوا ہے تو کبھی بھی مطابقت نہیں شامل کر سکیں دونوں جمع ہیں ایک جمع سالم ہے ایک جمع مقصر ہے تو جمع سالم کا ایراب دیکھے ساؤن کے ساتھ آگیا نا رفا میں اونا اور جمع مقصر کا ایراب حرکت کے نہیں نا جی اتر صاحب ہم رجال صالح ہونا پھر وہی مسئلہ آگیا رجال صالح ہونا رجال منوت اور صالح ہونا نا تو رجال یہ بھی رفا میں اور صالح ہونا یہ بھی رفا میں نہیں ہے جی عبدالزاق صاحب اینا اخو کس صغیر اخو موصوف اور صغیر صفت یعنی زمیر تو ہے کیا ہے مرقب اضافی میں مضاف ہے مضاف ہے مضاف ہے مضاف علیہ مضاف علیہ جی احمد منوت احمد منوت الباکستانی صفت ہے یعنی پاکستانی احمد نے تجھ سے کیا کہا ایک احمد کو انڈین بھی ہو گا نا تو ان کا پاکستانی احمد نے تجھ سے کیا کہا آخر ایکسرسائز جی ہے ہماری تمرین دو سو انچاس دھائی سو نہیں ہوئیں اکمل مکمل کر کل جملت ہر جملے کو ممی یاتی جو آ رہا ہے بی نات مناسب کسی مناسب نات کے ساتھ وضبط ہو بش شکلی اور اس پہ صحیح حرکت لگا جی شاہ صاحب صفت لگانی ہے تام کی جی ہارن میں نے گرم کھانا کھایا لذیذ نہیں کھایا جی اکلتو تامن لذیذ وش شربتو کہو تن باردن یعنی اچھا ٹھیک ہے یعنی اکلتو تامن باردن وش شربتو کہو تن ہارتن ٹھیک ہے تھنڈا کھانا کھایا اور گرم کہو پی گھر سے ہو کے آیا جی حسیف صاحب اینا تلا بو اینا تلا بو آگے کیا لاؤں ال جدو دو یہ تو گزر بھی چک ہے کتاب میں نئے طلبہ کہاں ہیں جی گلزار صاحب تیسرا ہے لی اخاوانی لی اخاوانی کبیرانی و اختانی صغیراتانی ماشاءاللہ میرے دو بڑے بھائی اور دو چھوٹی بہن ہے جی احتشان صاحب اشتریتو کلم مینی مینے دو کلم خریدے ماشاءاللہ کلم اینی جمی لینی مینے دو خوبصورت کلم خریدے ماشاءاللہ جی اتر صاحب اندی ساعتن میرے پاس ایک گھڑی ہے اندی ساعتن جدید اتن میرے پاس ایک نئی گھڑی ہے پرانی کہاں اچھا جی افدر ازاعت صاحب فیل فصلی مکاتبو مہم فیل فصلی مکاتبو کلاس میں مکتب کی جمع مکاتبو مکتب میز ٹیبل ڈیسک فیل فصلی مکاتبو جدید تن کلاس میں کچھ نئے ڈیسک ہیں قدیمہ تن کر دیں صغیرہ تن کر دیں مکسورہ تن کر دیں ٹوٹے ہوئے ہیں کبیرہ تن کر لیں جی امیس تلکس سیارہ تل جمیلہ تو وہ نئی گاڑی للمدرس مجتہدی الگ بول دیں نا للمدرس کیا لاؤں ال کے ساتھ لاؤں یا بخیر لاؤں ال کے ساتھ ہے تو ال المجتہدی یعنی وہ نئی گاڑی تھی استاد کیا وہ نئی گاڑی پرانے استاد کیا یہ بھی کر سکتے للمدرس سل قدیمی جی نئے استاد کی بھی ہو سکتی ہے جی شاہ صاحب اسکون فی مہ جائی الجمیل الجمیلی اچھا میں خوبصورت حسل میرے تو ہاں یہ بڑے حسل بھی ہو سکتا پرانے بھی ہو سکتا ہے بہتر ہے ہم نے پڑھا تھا ہوسٹل کے نمبر کے حوالے سے ہے نا یعنی ہوسٹل نمبر تین جو عدد ہیں یہ بھی صفت کے لئے آتے ہیں تو المہ جائل قریبی کر لیں قریب آلے حسل میں یا المہ جائل اول پہلے حسل میں ٹھیک نمبر بھی آپ یہ بھی آئیڈیا ہو کہ نمبر صفت کے طور پہ آتے ہیں جی نوما جملہ حسیب صاحب اینا سیارہ تُو تیاری گاڑی کدھر ہے اینا سیارہ تُو کل الجدی دو تمہاری نئی گاڑی کہاں ہے اینا سیارہ تُو کل جدی دو سیارہ مونس ہے تو الجدی کہاں ہیں جی آخری جملہ عزار صاحب ابراہیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابراہیم ال امریکی امریکی ابراہیم طالب مجتہد ہاں جی ابراہیم کو پاکستانی بنائے پاکستانی بنائے اپنا شو کریں اپنے آپ کو کہ ابراہیم الباکستانی یو طالب مجتہد کہ پاکستانی ابراہیم ایک مہنتی طالب ہے لینجی الحمدللہ اللہ 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 کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دونوں کتابیں جو ہیں احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق دا فرمائی میں نے کوشش کی آپ کو جس انداز میں بھی ہو سکے آپ کو یہ پڑھا دوں آپ نے بھی کوشش کی سے پڑھنے کی اللہ تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور اسے ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مددگار بنائے سبحانک اللہ اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفر وطوب الیک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرأ القرآن فإنہ یعطی یوم القیامت شفی اللہ اصحاب نبی کے سمجھنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن یا عالی یا 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 عالی